ہلو وی برز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے برز کا بھی اچھے سے خیال رکھتے ہوں گے وی برز آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے لب برز کے بریڈنگ کے بارے میں پانچ ایسے ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جس کو آپ فالو کر کے اپنے برز سے اچھے سی اچھی بریڈ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور لوگوں نے باکس یا مٹکیاں بھی لگا دی ہیں لیکن کافی لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں جیسا کہ فیمیل ریڈی ہے لیکن میل میٹنگ نہیں کر رہا یا میل فیمیل کے پاس زیادہ ہے لیکن فیمیل میل کو مارتی ہے یا میل الگ کونے میں بیٹا ہے اور فیمیل الگ کونے میں بیٹی ہے یا فیمیل ایکس دے رہی ہے لیکن اس میں سے بچے نہیں نکل رہے ہیں ان سب مسئلے کا حل ان پانچ ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سیورز اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں دیا تو میرا چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میرا حسلہ حفظائی ہو سکے اور میں آپ لوگوں کے لئے مزید اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف ٹپس نمبر ون ہے آپ جب بھی برس خریدیں تو آپ نے پٹے خریدیں ہیں اور ان کا ڈی این اے لازمی کرا لینا ہے تاکہ آپ کا ٹائم ریسٹ نہ ہو پٹوں میں یہ فائدہ ہے ایک تو آپ کو پرائس میں کم مل جاتے ہیں اور دوسرا آپ ان کو خود تیار کرو گے بریڈ کے لئے اکثر لوگ سبر نہیں کرتے اور جل بازی میں بریڈر پیر خرید لیتے ہیں مارکیٹ سے اور پھر پریشان رہتے ہیں کہ برس بریڈ کیوں نہیں کر رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بریڈر پیر کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا آپ خود سوچئے کہ لگی لگائی پیسو کی مشین کون کسی کو دے گا اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوگا جیسا کہ ایج پوری ہے لیکن بریڈ نہیں کر رہے یا بار بار ایکس خراب کر رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں یا فیٹ نہیں کراتے ایسے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہوں یا کوئی دوست ہوں اور یا آپ کے آس پاس کوئی اپنا سیٹ اپ ختم کر رہا ہو تو پھر آپ ان سے بریڈر پیر لے سکتے ہو کیونکہ وہ مجبوراں بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو غلط چیز نہیں دیں گے یہاں اگر کوئی میری اس بات سے ناراض ہوا ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو غلط برس سیل کرتے ہیں نیو فینسیر کو ویورس ٹپس نمبر ٹو ہے آپ نے کیج بائی کیج میں برس سے بریڈ لینی ہے کچھ لوگ کالونی میں بریڈ لیتے ہیں کالونی میں ابھی ٹیک ہے لیکن زیادہ تر کالونی میں برس اچھی بریڈ نہیں کرتے اور نہ ہی کالونی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا بچہ کس کا ہے کالونی میں صرف فلائنگ اچھی ملتی ہے برس کو کیج بائی کیج میں آپ اپنی مرضی کے پیرنگ کر سکتے ہو اور کیج میں کالونی کی بنسبت زیادہ اچھی بریڈ کرتے ہیں اور ان کے ایکس اور چکس بھی سیکیور رہتے ہیں کیج میں برس اپنے چکس کو فیڈ بھی اچھے طریقے سے کراتے ہیں ٹپس نمبر تری ہے جب کبھی بھی آپ اپنے برس سے بریڈ لینا چاہو تو بوکس لگانے سے پہلے آپ کی برس کی ایج پوری ہونی چاہیے کم سے کم دس سے بارہ منت ایج ہونی چاہیے اکثر لوگ اس سے کم ایج میں برس کو بریڈ پر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے برس اپنے ایکس صحیح طرح سے انکیویٹ نہیں کرتے اور ایکس خراب کر دیتے ہیں یا پروپر طریقے سے میٹنگ نہیں کرتے نو ایکسپیرینس کی وجہ سے جس کی وجہ سے انفرٹائل ایکس دیتے ہیں اور ان میں بچہ نہیں بنتا میل فیمل کی ایج پوری ہونی چاہیے بعض اوقات فیمل کی ایج پوری ہوتی ہے اور میل کی ایج کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیمل اگریسیو ہو کر میل کو مارتی ہے وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتی اگر میل فیمل کی ایج پوری ہے اور پھر بھی پیر بونڈ نہیں ہو رہا تو اس صورت میں فیمل کو کیج سے نکال کر میل کے سامنے دوسرے کیج میں چھوڑ دے پندرہ دن کے لیے لیکن میل کو اپنے جگہ سے کبھی مت ہٹانا میل کو اکیلا چھوڑ دے پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے بعد فیمل کو میل کے بعد واپس چھوڑ دینا انشاءاللہ پیر بونڈ ہو جائے گا یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی پیرنگ لگاؤ تو پہلے کیج میں میل کو چھوڑنا ہے پھر پندرہ دن بعد فیمل کو چھوڑنا تاکہ میل اپنا برم بنا لے کیج میں اگر پہلے فیمل کو چھوڑو گے کیج میں تو وہ پھر میل کو مارے گی اور پیر بھی مشکل سے بنتا ہے ٹپس نمبر فور ہے خوراک ویورس خوراک میں آپ نے سیٹ مکس میں باجرہ، کنیری، بنگ کے بیچ سنپلاور، کنگنی وغیرہ دینی ہے سیٹ مکس پر ارریڈی میری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے میری سیٹ مکس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سوپ فورڈ میں آپ نے اپنے برس کو ابلے ہوئے چاول، مکس دالیں، کندم، کالے چنے، سبزیاں، ایکس فورڈ لازمی دینا ہے آپ نے اپنے برس کو لوسن، پالک، میتی کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے ٹپس نمبر فائف ہے ٹیمپریچر ویورس آپ نے اپنے برس کے لئے ٹیمپریچر کا خیال ضرور کرنا ہے آپ نے اپنے برس کا کیج ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں برس کو پندرہ سے بیس منٹ تک دوپ لگے اور ہوا کا بھی وہاں سے گزرا ہو تب ہی آپ کے برس خوش رہیں گے اور آپ کو اچھی بریٹ کر کے دیں گے آپ نے اکتوبر سے پہلے اپنے برس سے بلکل بریٹ نہیں لینی کیونکہ اس سے پہلے ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا اور ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس سے آپ کے برس کے ایکس ڈیڈ ان شیل بھی ہو سکتے ہیں ویورس ان پانچ ٹپس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کے برس آپ کو بہترین بریٹ کر کے دیں گے اوکے ویورس آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا میرے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ